اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا آپ کو مزہ آئے گا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے حضرت زیبنہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم اسباہان کے رہنے والے تھے میں نے جب ہوش سمالا تو میں نے دیکھا کہ میرے والد مجوسی تھے مجوسی کہتے ہیں آنکھ کی پرستش کرنے والے آنکھ کو خدا سمجھنے والے میرے والد مجوسی تھے اور پھر مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے والد مجھ سے سب گھر والوں میں سب سے زیادہ محبت کرتے آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے آنکھ پر ذمہ داری دی اور مجھ سے کہا کہ سلمان دیکھو یہ آنکھ کبھی بجھنے نہ پائے لکڑیاں دالتے رہنا آنکھ کو بڑھاتے رہنا یہ مجوسی لوگ جو آنکھ کی پرستش کرتے ہیں یہ کبھی آنکھ کو بجھنے نہیں دیتے ہیں یہ آنکھ کو اپنا خدا سمجھتے ہیں حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں آنکھ میں لکڑیاں دالتا رہا بچوانی سے میرا دل مذہب کی طرف مائل تھا دین کی طرف مائل تھا اور میرے والد بھی اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے اس لیے وہ مجھے کہیں بہار جانے نہیں دیتے فرماتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ میرے والد ایک جگہ پر عمارت تعمیر کرنا چاہتے تھے جگہ منتقب کر لی مزدور آ گئے میری ذمہ داری لگائی اور کہنے لگے کہ بیٹا سلمان فلانی جگہ پر ایک عمارت تعمیر کرنا چاہتا تمہاری ذمہ داری اور تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم صبح سے شام در وہاں پر موجود رہو اپنی نگرانی میں کام کراؤ اور شام کو سیدھا واپس ادھر گھر آنا اے سلمان کہیں ادھر ادھر نہیں جانے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والد کے حکوم کے مطابق میں اس جگہ جانے لگ گئے کام شروع ہو گیا کھدائی شروع ہو گئی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کام پہ جا رہا تھا تو مجھے عیسائیوں کا گرجہ گھر دکھائی دیا میں گرجہ گھر میں داخل ہو گیا عیسائیوں کا جو انداز تبلیل تھا وہ راہی و بوپ جو کہہ رہا تھا مجھے اس کی باتیں بہت اچھی لگ گئے سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں یہاں پر بیٹھ گئے صبح سے شام تک میں یہاں پر بیٹھا رہا جس جگہ ذمہ داری لگائی تھی میں وہاں نہیں گیا میرے والد کو جب پتا چلا تو میرے والد نے بندے دوڑا دی لیکن میں ان کو ملا نہیں فرماتے ہیں کہ رات کو فارغ ہو کر میں جب اپنے گھر گئے تو میرے والد نے پوچھا کہ تم کہاں تھی میں نے کہا کہ میں فلانی جگہ پر عیسائیوں کا گرجہ گھر ہے اس میں بیٹھ گیا تھا اور ان کا انداز تبلیل مجھ کو بہت اچھا لگا میرے والد نے مجھے منع کیا اور وہ کہنے لگے سلمان خبردار آئندہ تم ادھر نہیں جاؤ سلمان فارسی فرماتے ہیں شروع سے دل میرا دین کی طرف راقب ہونا چاہتا تھا میں پھر گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس دین کے ماننے والے سب سے زیادہ کہاں پہ ملیں گے تو اس پوپ نے اس راہب نے کہا کہ اس دین کے ماننے والے سب سے زیادہ ملک شام میں ملیں گے سلمان فارسی نے کہا کہ کیا کوئی جماعت آئے گے کبھی کہاں ابھی ان قریب ہی ایک جماعت آنے والی ہے کہا ٹھیک ہے جب جماعت آ جائے تو مجھے اس کی اطلع دی جائے اور جب جماعت جانے لگے تو مجھے اس کی اطلع دی جائے سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میرے والد کو جب یہ پتا چلے کہ میں آپ بہت زیادہ دلچسپی لینے لگ گیا ہوں میرے والد نے مجھ کو قائد کر دیا ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں دال دی گئے مجھے کمرے میں رکھ دیا گئے سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ مجھے کسی طرح سے پتا چلا کہ شام میں عیسائیوں کی ایک جماعت یہاں پر آئی ہوئی ہے سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے کسی طرح سے پائغام بھیجا کہ جب یہ جماعت جانے لگے تو اس کی اطلع مجھے دی جائے سلمان فارسی فرماتے ہیں پھر وقت آ گیا کہ مجھے اطلع دی گئی کہ اب یہ جماعت فلانی تاریخ اور فلا وقت روانہ ہوگی حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے کسی طرح سے اپنے ہاتھوں کو ہتھکڑیوں سے نکار اور پاؤں کو بیڑیوں سے نکار اور میں اس جماعت میں شامل ہو گیا فرماتے ہیں کہ ایک تغییل فاصلہ تیہ کیا اور میں اس جماعت کے ساتھ ملک شام پہنچ گیا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا سب سے بڑا گر جاہر کہاں پر انہوں نے کہا کہ فلانی جگہ اور فلانے مقام پر ہے حضرت سلمان فارسی فرماتے میں گر جاگر پہنچا گر جاگر کا جو پوپ تھا جو پادری تھا میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے کوئی پائی پیسہ نہیں لوں گا میں تمہاری خدمت کروں گا گر جاگر کی خدمت کروں گا لیکن تم مجھے یہ دین سکھاو اس مذہب کی تم مجھے تعلیم دو کہتے وہ راہب مان گیا اور میں پھر دین سیکھنے لگ گیا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں دین سیکھتا رہا اب ہوا یہ کہ وہ جو پوپ تھا وہ جو راہب تھا اس کا وقت آخر آگا ہے سلمان فارسی فرماتے ہیں وہ بہت برا آدمی تھا لوگوں کو صدقات کا حکم دیتا ہے لیکن خود کوئی بھی صدقہ نہیں دیتا ہے اور لوگ جتنے صدقات دیتے یہ سارا مان اپنے پاس جمع کرتا ہے سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اس کا وقت آخر آگیا میں نے اسے پوچھا کہ میں تو دین سیکھنے آیا تھا اب یہ بتاؤ کہ اس دین کو سیکھنے کے لیے میں کہاں جاؤں اس نے مجھ سے کہا کہ سلمان ایسا کرو کہ تم موسن چلے جاؤں وہاں پر ایک بڑا گرچہ گھر ہے اور وہاں کا جو راہب ہے وہ بہت اچھا دین پڑا ہوا ہے اور وہ تمہیں دین ایسا سکھائے تھا حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں یہ مر گیا لوگ آئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آدمی تو اچھا نہیں تھا یہ تو آپ لوگوں کو صدقات کا حکم دیتا ہے لیکن خود کوئی بھی صدقہ نہیں کرتا آپ دیکھیں فلانی جگہ پر اس نے سار مٹکے سونے سے بھرے ہوئے زمین میں دفن کر کے رکھیں سلمان فارسی فرماتے ہیں لوگوں نے جب زمین کا وہ حصہ کھوڑا تو واتیتاں وہاں پر ساتھ مٹکے سونے سے لبا لب بھرے ہوئے تھے لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھا کر پھتروں پر پھیک دیا جنازہ نہیں پڑا اور سب کے سب چلے گئے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا اور میں موسن پہنچ گئے موسن میں میں نے گر جا کر تلاش کیا کہ جو مجھے بتایا گیا اور وہاں میں راہب کے پاس پہنچا اس راہب سے میں نے کہا کہ میں آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں اور فلانی جگہ سے میں آیا ہوں فلانے مجھے بھیجا سلمان فارسی فرماتے ہیں میں اس کی خدمت میں لگ گیا اور میں دین سیکھنے لگ گیا فرماتے پھر وقت آ گیا یہ جو راہب تھا یہ بہت اچھا بہت نیت تھا لیکن اس کا وقت آخر آ گیا اب میں نے اس سے کہا کہ میں تو آپ کے پاس آیا کا دین سیکھنے کے لیے لیکن اب آپ کا وقت آخر ہے اب وہ آپ پر موقتاری ہوگی یہ بتائیے کہ اب میں اس دین کو سیکھنے کے لیے کہا جاؤ تو مجھ سے کہا گیا کہ سلمان ایسا کرو کہ تم اموریہ چلے جاؤ حضرت سلمان فارسی فرماتے میں نے طویل سفر طے کیا اور میں اموریہ پہنچ گیا اور وہاں پر جو گرجہ گر تھا جو راہب تھا میں اس کی خدمت میں مصروف ہوا اور وہ مجھے دین سیکھانے لگ گیا حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں دین سیکھتا رہا اس راہب کا بھی وقت آخر آ گیا میں نے اس سے کہا میں دین سیکھنا چاہتا ہوں اور اب تمہارا بھی وقت آخر ہے یہ بتاؤ کہ اب میں کہاں جاؤں انہوں نے کہا سلمان ایسا کرو جو تم سیکھنا چاہتے ہو واپس تم ملک شام میں جاؤں وہاں پر ایک راہب ہے سال میں ایک بار وہ جنگل سے نکلتا ہے اور دوسرے جنگل میں منتقل ہوتا ہے تم اس کے پاس جاؤ اور جو سیکھنا چاہتے ہو اس کے تم یہ بات ارز کرو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں یہ راہب مر گیا اور پھر میں نے ملک شام کا سفر دائے کیا ملک شام پہنچا جو جگہ کی نشاندہ کی گئی تھی میں ٹھیک وہاں پر پہنچ گیا اور میں نے دیکھا ایک بزرگ جنگل سے نکل کافی لوگ دعا کرانے کے لیے وہاں پر موجود تھے دعاوں سے لوگ فارغ ہوئے اور جب وہ دوسرے جنگل جانے لگے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں وہ جیسی ہی دوسرے جنگل میں داخل ہونے لگے میں نے اپنا ہاتھ ان کی پشت پر رکھ دیا اور میں نے کہا ان سے کہ میں دین حنیف سیکھنا چاہتا میں دین ابراہیم سیکھنا چاہتا تو وہ کہنے لگے یہ لوگ تو عموماً اس طریقے کے سوالات نہیں کرتے تم کس طرح سے دین ابراہیم کی بات کرتے ہو دین حنیف کی بات کرتے ہو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ میں دین حنیف اور دین ابراہیم کو سیکھنا چاہتا ہوں تو وہ راہیم اس سے کہنے لگا اے سلمان اب یہ وہ وقت ہے کہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہونے وادی اور تمہیں یہ دین ملے گا تو محمد الرسول اللہ ہی کے ذریعے سے ملے گا لیکن سلمان سنو میں ان کی تمہیں تین نشانیاں بتا دیتا ہوں پہلی نشانی یہ ہے کہ جب تم انہیں صدقہ دو گے وہ صدقہ لیں گے لیکن خود استعمال نہیں کریں گے بلفرز اگر تم کھجونے دو اور کہو کہ یہ صدقے کی کھجورے ہیں وہ قبول تو کریں گے لیکن خود ایک نہیں کھائیں گے اپنے غریب ساتھیوں میں تقسیم کر دیں گے اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر تم انہیں کوئی حدیعہ دو گے گفت دو گے وہ اس کو قبول کریں گے